بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی سیاسی بھونچال سامنے آتا چلا جا رہا ہے اور یہ چیز تمنے کا نام نہیں لے رہی دو دفعہ وزیر آزم صاحب قوم سے خطاب کر چکے ہیں قوم کو اپنی طرف لینے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن آج جائیں گے وہ قومی اسمبلی کے اندر اور تمام لوگوں کو تمام لیڈرز کو جن کو عوام نے چنا ہے ان کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے اور تمام بات چیت کریں گے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹیو آرز کے حوالے سے بات ہوگی یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لیجسلیشن یعنی قانون سازی کے حوالے سے بات ہوگی اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو سات سوال پوچھے تھے ان ساتوں کے جواب اپوزیشن کو نہیں ملنے والے کیا ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈیر ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے ان کا موقع جانے گے تنویر صاحب سات سوالوں کے جا ساتھ جواب ملیں گے یا پھر گول مل چیزیں گھما دی جائیں گے دیکھیں آج کیا ہوگا اس میں حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن دو تین چیزیں ہیں بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا اپوزیشن کو کہ وہ اگر پرائم نیسٹر ان ساتھ سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو اجتماعی اسطیفے دے کے آپ پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور ایک جو انتخابات کا محول جو ہے وہ ملک کے اندر پیدا کر دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وزیراعظم آئیں گے اور آ کے ایک تفصیلی خطاب کریں گے اور یہ خطاب ایک محض خانہ پوری ہوگا وزیراعظم سوالوں کا جواب نہیں دیں گے بلکہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان سے جواب مانگے گی کہ یہ تو خطاب اس بندے نے کیا ہے جس کا اپنا نام جو ہے پانامہ لکھ کے اندر تھا ہی نہیں اس کے بچوں کا نام اکل عمران خان کا تو اپنا نام ہے اس لئے عمران خان جواب دیں کہ دوہزار چودہ تک اس کی جو آفشور کمپنی تھی اس میں جو ٹران ہوتی رہی ہے وہ کس طرح سے ہوتی رہی دیکھئے بات یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کا پارلیمنٹ میں آنا خطاب کرنا یہ ایک جمہوری روایت ہے بہت اچھی بات ہے ویلکم کیا جانا چاہیے اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی اپوزیشن پاکستان کی حکومت یہ مچورٹی کا مظاہرہ کرے گی یہ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لئے استعمال نہیں کریں گے ایک طرف سپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جس نے کوئی غیر پار علمانی لینگوڈ استعمال کی اس کو ایوان سے باہر بھی دیا جائے گا دوسری طرف یہ جو کابینہ کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایوان میں حکومتی ارکان کی میکسیموم حاضری یقینی بنائی جائے میرے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکے گا کہ پرائم نیسٹر اپوزیشن کے ہر سوال کا جواب دیں لیکن یہ الزامات اور جوابی الزامات کی بارش حاج ہونے جا رہی ہے اسمبلی میں پانچ بجے سے ایک میلہ لگے گا میڈیا کو بریکنگ نیوز ملیں گی اور ا اگلا دن پھر پاکستان میں نارمل سا دن ہوگا جیسے رات گئی بات گئی اس طرح کا بات گئی فاروق صاحب کوئی جواب ملنے بھی والا اپوزیشن کو یا نہیں سارے کے سارے بڑے ایک طرح سے انکارج ہوں گے اگر تمام جوابات مل جائیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کا کوئی ایسا مود ہے بتانے کا تمام چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں قوکلی آپ کے سوال کی جواب سے پہ تنبیق شہداد صاحب نے جو صبح صبح آتے ہوئے دیکھ جو بریکنگ نیوز دی ہے کہ جناب یہ عمران خان کی جو بھی آفشور کمیٹی وہ کیا نیازی بس ایکسپریس کیا اس کا نام تھا دو ہزار چودہ تک وہ جناب ایکٹیو رہی ہے اور بھائی وہ بار بار کہہ رہے ہیں دو ہزار تین ہے یہ دو ہزار چار تک دو ہزار چار تک دو ہزار چار میں وہ تو معاملہ غیر فاعل ہو گیا تا اس کمپنی کا اس کے بعد وہ فلیٹ بیج کے پاکستان کا سا آگئے بات یہ ہے کہ پرائیمشن پاکستان نے بڑا ایک ایمپورٹن بات کی تھی چار پاندن تلاللکہ جی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ والی بات ہوگی اور کمیشن کے سامنے کمیشن والی بات ہوگی اس کا مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج آئیں گے تاکہ یہ پریشر کو کس طرح ڈیفیوز کیا جائے ان کی جو سپیچ ہوگی وہ سیاسی ہوگی وہ ویگ ہوگی براؤڈ بیسٹ ہوگی وہ کوئی چیز ایڈمٹ نہیں کریں گے کوئی ڈیفنیٹ بات جو ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے سات سوالوں کا جواب ڈیفنیٹ طریقے سے دے دیا تو وہ بھفت جائے گے بڑی بری طرح وہ تو قوم سے خطاب کر چکے ہیں پھر کیا ضرور ہے تو بارلیمنٹ سے خطاب کرنے کی وہی بات ہو جائے گی یہ تو آپ نے بریچی بات کی میرے خیال ہے جو ان کی دو پہلے دو قوم سے خطاب تھے اسی قسم کی آپ کو باتشیت آج نظرے گیا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ آج دو اعلان کریں ایک وہ یہ کہیں کہ جناب آج میں فارملی آفر کر رہا ہوں کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ٹی او آر سے وہ متفق نہیں ہے کہ پہلے اس پہ اتفاق ریٹ کی جائے تو ہم میں اپوزیشن کو آفر کر رہا ہوں کہ ہماری ٹیم اور وہ بیٹھے اور کنسنسل اتفاق اس سرائے سے تیار کر رہے ہیں آپ اس بات پہ دیکھئے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف تحقیقات مکمل ہونے تک الگ ہو جائیں احدے سے آج کی خطاب میں اگر وزیراعظم اپنے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ جو دیشت گردی خلاف فوجی اپریشن کا کیا بنے گا ایکنومک بیٹرمنٹ کی کوشن اس کا کیا بنے گا ایسی پیک کا کیا بنے گا تونے کے بہران کا کیا بنے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس سوال نہیں پناہتا ہوتا کہ پرائیمشور اور پاکستان سٹیپ ڈاؤن کر جائیں کیسے ہو سکتا آپ ان کے مائنسٹ کو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو ان کا تو آپ کو پتا جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کنسی کونسز کیا ہوں گے وہ آخری لمحے تک آخری منٹ تک جو ہے نا وہ اپنا مضاہمت کرتے رہیں گے وہ سٹیپ ڈاؤن ہونے والے ان کا شخصیت ہی نہیں ہے یہ چیز یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں ہاں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب یہ گول مول بات کریں گے تو تھوڑا سا رولہ بھی پڑے گا ہنگامہ بھی ہوگا کچھ نعرے بازی بھی ہوگی لیکن آج یاد رکھیں پی ایم ایل این فول فورس کے ساتھ وان ہنڈرڈ پرسنٹ ان کے ایم ایم ایز جو ہیں ایک بڑی انٹریسنگ بات میں آگا انیکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ کا مقمکہ ہو گیا ہے اپوزیشن لیڈر میں بعد میں ایک رسمی سی تقریر کرنی ہے اس کے بعد ہونے یہ جا رہا ہے کہ ٹی او آرز کے اوپر وزیراعظم دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ ٹی او آرز جو ایک حکومت نے پیش کی ایک اپوزیشن نے آئیے مل بیٹھ کے ایک کمیٹی بناتے ہیں اور متفقہ ٹی او آرز کے اوپر ہمیں دالت میں لے جاتے ہیں لیکن تنیس سب ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امران خان کی سپیچ آج ہونے امران خان کی سپیچ سے پہلے مجھے وزراء لیجسلیشن کا بھی تو بتا دیں چیف جسس نے بھی بولا لیجسلیشن کرنے کی ضرورت یہ دیمانڈ کر رہی ہے آج لیجسلیشن پر بھی بات ہوگی یا نہیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ نائنٹین سیسٹی سکس انکوری ایٹ کی جس طرح یہ کمیشن منا رہے ہیں کہ اس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوگا سپریم کورٹ نے اپنے لیٹر میں کیا کہا انہوں نے کہا جی ٹوثلس کمیشن یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے پھر سپریم کورٹ پہ کہ اپنا ایمیج وہ خراب ہوتا ہے تو میرے خال ہے اس کو ایمپاور کرنے کے لیے ایک سٹرانگ ایمپاور کمیشن کے لیے ہو سکتا ایک سٹرانگ ایمپاور کمیشن صرف نواز شریف کے لیے یہ علیم خان کے لیے نہیں یہ نکتہ ایسا ہو سکتا ہے یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں یہ نکتہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھیں مجھے جو اسلامبہ سے ہمارے فرنڈز اطلاعات دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جو وزیراعظم کی سپیچ لکھی جگئی ہے اس کے اندر وہ سارے الزامات سارے خدشات سارے تحفظات جو اپوزیشن کی طرف سے جاری کیے گئے تھے ان کو جواب دینے کی کوشش کی گئے یہ بڑی لمبی تقریر ہوگی اور اس کے اندر ان تمام اشیوز کو اڈریس کرنے کی بات کی اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کا ایڈریس ہمیں کوئی بڑا کوئی آؤٹ او دو باکس چیز لگتی ہے بڑی کوئی عجیب چیز لگتی ہے یہ تو عام شاہم ہوتے رہنا چاہیے فاروق صاحب بیسا کیوں ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کا ایڈریس آتا ہے پارلی میں نہیں وہ تو کل بھی بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے پتہ نہیں کتنے سیشن جو ہیں تو صرف میں خالی چالیس مرتبہ آئے ہیں یہ کیا ہے پرائم شر پاکستان اسیمبلی میں تو چلیں جب ایشو ہوتا تو آتے تو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر ایکی آسی دن بعد آئے ہیں وہ آج لیکن ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ میرا خال ہے عمران خان جو اس پیچ کریں گے نا پتہ نہیں اس کو وہ لائف کوریج وہ کرتے ہیں نا پی ٹی وی کرتی ہے یعنی یہ بھی آج پتہ لگ جائے گا کیونکہ سیکنڈ بھی خوشی شاہ صاحب کی ہے عمران خان میرا خال ہے تمام ڈاکومنٹس لے کے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے والے بھی لارے ہیں یا نہیں لارے ہیں میں کہہ تو اپنے والے بھی لائیں بلکل اور آج کھل کے بات کریں سچ بولیں پارلیمنٹ کے سامنے ابھی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن ایک بات پر تو متفق ہے کہ ٹی او آرز کے حوالے سے یہ لیجسلیشن کے حوالے سے بات ہونی چاہیے وزیراعظم صاحب کے استیفے کے اوپر بھی متفق نظر آ رہی تھی اب کچھ ادھر ادھر نظر آ رہی ہے لیکن ایک اور بات پر متفق نظر آ رہی ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے کانٹیکٹ نہ کرنا کیسے احتزاز حسن صاحب کو یہ جو پاناما لیگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر اپنی عددی برتری قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی حمایت سمیٹنی کی کوششیں حکومت بھی کر رہی ہے اپوزیشن بھی کر رہی ہے زرداری صاحب نے کہا تھا چوزری احتزاز آسن کو کہ آپ مولانا فضل الرحمن کو فون کریں انہیں کہیں کہ ہماری بات سنیں ہمارے ساتھ آئیں اور مل کے ہمارے ساتھ تحریک چلائیں لیکن آپ دیکھئے بات یہ ہے فضل الرحمن کیا پیپس پارٹی کے ساتھ بڑا پرانا تعلق رہا ہے اور پیپس پارٹی کے حکومتوں میں اہم ہوتے ملتے رہے ہیں فضل الرحمن صاحب کیوں جائیں پیپس پارٹی کے طرف جناب دیکھئے ان کا بھائی جو ہے وہ افغان مہاجرین کا کمیشنر لگ گیا ہے ترکیاتی فنڈز ان کو مل گئے ہیں عمران خان کے معاملے میں مقابلے میں کے پی کے اندر اس کو ٹھیک ٹھک طریقے سے اکومنڈیٹ کیا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں کیوں اتزاز حسن سے پوچھا گیا کہ آپ فضل الرحمن صاحب کو کیوں نہیں بھولا رہے ہیں انہوں نے کہا جی فضل الرحمن صاحب اگر ادھر آئیں گے تو وہ یہاں جسوسی کر کے اندر کی میٹنگز کی خبریں نواز شریف تک پہنچائیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ تیپ آگے فضل الرحمن صاحب سے تو پھر یہ نواز لیگ کے اندر کی خبریں بھی پیپٹس پارٹی کو پہنچا سکتے ہیں لیکن ایسیم ٹائم میں بڑی اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب اعتزاز حسن صاحب کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سے کانٹیکٹ کیا جائے دوسری طرف زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب سے بھی کانٹیکٹ ہوا لندن میں بھی کانٹیکٹ ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے زرداری صاحب بھی کوئی جاسوسی وغیرہ کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کانواز تربیش شریف صاحب نے کہ فضل الرحمن صاحب کا پیپل پارٹی سے بڑا تعلق رہا ہے اور فضل الرحمن صاحب کا کس کے ساتھ تعلق نہیں رہا وہ تو جب ملٹری گورنٹس آتی ہیں تو وہ ملٹری گورنٹس کے بلکٹو رائٹ پر آکے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ پھر ان کو بینفٹس بھی لیتے ہیں سب کچھ جو ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں تو ان کا تعلق ہر وہ حکومت جو پاور میں ہوگی یاد رکھیں فضل الرحمن صاحب ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ویسے ان کا پولیٹیکل بیٹی نہیں ہے لیکن جس پلیڑے میں وزن ڈال دیتے ہیں وہاں سگنیفکیان ریزولٹ آجاتے ہیں تبیش صاحب میں نہیں اگری بھی جو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک انسلٹ ہے میں سنجھوں گا فضل الرحمن صاحب کی ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ فضل الرحمن صاحب ایک ٹربل شوٹر تھے جاتے تھے سیاستی جوڑ توڑ یہ تمام چیزیں لیکن اب اوور دی ایز فضل الرحمن صاحب کا امیج جو ہے عوام کی نظر میں گر گئے اب تو دیکھنا یہ ہے نا کہ اگر حکومت جیز گئے تو فضل الرحمن صاحب کی بیٹر ہوگی سنیں فضل الرحمن صاحب کا اب وہ امیج نہیں رہا وہ کریڈیبلیٹی لیولن کا نہیں رہا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ خاص قسم کے روایتی سیاستدان ہیں پاکستان کی سیاست میں ایور گرین سیاستدان پچھلے چالیس سال تھے جن کا صرف کام یہ ہے کہ ہم کھیشتے رہے کھیشتے رہے اگر فضل الرحمن صاحب روایتی ہے تو باقی کون سے میں تو کہتا ہوں یہ چند لوگ ہیں ان کو پاکستان کی سیاستدان نکل جانا چاہیے لیکن میں آہم کمنگ پودھا پوائنٹ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی ایفیکٹیولی کل رات بھی ایک سینئر سابق سینئرٹر پیپلز پارٹی کی میرے سے بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی ایفیکٹیولی دو گروپ میں بن چکی ہے ایک ہے پیپلز پارٹی زردادی گروپ ٹھیک ہے نا جی اور ایک ہے پیپلز پارٹی بلاول گروپ یہ بلاول گروپ ایکچیلی گروپ آ چکا ہے کب اس کا فارمل اس کا ڈی لنکیج ہوگی یہ تو پتہ لگ جائے گا اتضاد ایسنس ابھی ایک زمانے میں ٹھیک ہے جب آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کی جب دور بھی تھا تو اتضاد ایسنس کافی سائی لائن پر رہتے تھے بلکل وہ آسر زردادی صاحب کے اس طرح کی بلاول گروپ کے ادھر ہوگی جی بلائنڈلی لائن ٹوک کرنے والے نہیں ایسا کیوں ہے کہ زردادی صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے کانٹیک کرنے کو کہا ایسی کیا چیز ہے جو کی بلکہ انیکہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اتضاد نے انکار کر دیا اس نے زردادی صاحب کا حکم ماننے سے انکار کی اور کہا کہ فضل الرحمان صاحب کو ہم دعوت نہیں دیں گے وہ آئیں گے تو آکے سازش کریں گے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی اپنی صفوں کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے یہ نواز شریف کی کیا اس کا پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو زردادی کے کیمسی اٹھا کے لے گئے اور دوسرا اتضاد ایسن صاحب کا اپنے ایک ذاتی سکور ہے جو انہوں نے پی ایم ایلم کے ساتھ سٹیگل کرنا ہے بھائی ان کی میں صرف بشرا اتضاد کے اوپر وہ جو الپ جی کوٹے کے اوپر جس طرح ان کی بیشنگ کی گئی ہے جس طرح ان کو بدنام کیا جا رہا ہے تو آپ کے خواہد میں تازہ صاحب ہو سکتا ہے اتضاد صاحب جو ہیں وہ بشرا پاکہ کھوٹا واپس کر دیں ہو فیملیز کی بات کریں تو بہت سارے خاندان ناظرین پانیما پیپرز میں جو ہے ان کے راز افشا ہوتے رہے اور ہم لوگ سیاستدانوں کی باتیں کرتے رہے ہم لوگ بزنسمن کی باتیں کرتے رہے لیکن بجیب و وریب چیز سامنے یہ آئی ہے کہ قومی ہیرو عبدالقدیر خان ایکیو خاند صاحب جو کہ ہمارے نیوکلیئر سائنٹس ان کی فیملی کی بھی آفشور کمپنی کی بات سامنے آگئی ہے اور ان کے بھائی ان کی بھائی کی اہلیا اور ان کی بھائی کی دو بیٹیا ان کے نام پر آفشور کمپنی رہی جنوری 1998 میں یہ ہوئی سٹارٹ اور 1999 دیسمبر میں جا کے بندوئی فاروق صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پانیما پیپرز میں تو لگتے ہیں سارے پاکستانیوں کی آفشور کمپنی ہیں کسی نہ کسی خاندار نہیں دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر بھی ہے لیکن اس کے بڑے ڈیمنشنز بھی ہیں پہلا تو یہ کہ ان کا ٹھیک ہے بھر وہی بات ہے ان کا اپنا نام نہیں ہے لیکن ان کے بھائی جن کے اب ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان کی وائف جو کہ آپ کو پتہ ایک فورن نیشنل ہے مطلب اور دوسرا ان کی جو دونوں بیٹیا یہ ان کے نام آئے ہیں اب وہ یہ کہنا ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ غلط ہے کیونکہ اگر کہیں پہ وہ میری فیملی کے لوگوں نے سائن کیا ہے تو وہ سگنیچر بھی جانی ہیں لہذا بات اب یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ جب پروب ہوگا تو کیا واقعی وہ جانیل سگنیچر دیکھنے کیا ہے لیکن دیکھیں اس وقت کے اوپر کیوں ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو ایک دم فوکس ملائے گیا ایک تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بحول ہے پاکستان دنیا میں وہ پاکستان کی نیوکلر پروگرام کے خلاص ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ ڈاکٹر ایکیو خان کو فوکس ملائے داؤٹ کریٹ کیا جائے کہ جناب یہ انہوں نے آفشور کمپنیز کے فیملی کے کیوں بنائی گئی تھی ان آفشور کمپنیز کے لیے کیا کام ہوتا تھا انڈر دی ہائنڈ وغیرہ وغیرہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے بارے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں ایک تو یہ کہ دیکھیں ایک ان کا بنی گالا کا گھر ہے یہ تو سب کو پتا ہے ایک ان کا سلام آباد کا گھر ہے جس میں وہ خود رہتے ہیں اپنا ای سیون میں ٹھیک ہے نہیں لیکن یہ ان کے بہت سے انٹرویوز آئے ہیں اس میں تو انہیں نے یہ کہا ہے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ بڑی سادہ زنگی گزارے ہیں اگر ان کے پاس اتنے کوئی کروڑوں پیر ڈالر ہو باہر اور اس سے کم بھی بھی یہ تو پھر ان کی لائف سٹیل میں نظر آنا چاہیے فارم صاحب ان کا نام تو نہیں آیا ان کے بھائی کا نام آیا اور بھائی کیا کر رہے ہیں وہ ایکیو خان صاحب کیونکہ ہمارا خاص پروگرام تھا ہم نے اس کو مکمل کرنا تھا نیوکلر پروگرام سر ایسی میرا خیال اگے ایکیو خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ان پر چیکس ان بیلسز آئے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایک الزامت یہ بھی لگ گیا کہ جی ٹیمبک ٹو میں ایکیو خان صاحب کے ہوتل ہیں چلی یہ ساری الزامات یہ ثابت ہوگی کہ یہ غلط کی ان کو صرف ملائن کرنے کی اب دیکھنا یہ یہ غلط ثابت ہوگا یا نہیں ثابت ہوگا کیونکہ ایکیو خان صاحب نے کہہ دیا غلط ہے تو پھر آگے اس کی تفریش کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ جی آفشور کمپنی بنانا یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے بہت سے ملکوں کے اندر اس کی لیگلی اجازت دی گئی ہے دوسری بات یہ ڈاکٹر قدیر کے اوپر تو کسی قسم کا الزام نہیں ہے جو فاروق صاحب بات کر رہے ہیں یہ کمپنی انیس سو اٹھانوے میں بنائی گئی انیس سو ننانوے میں بند کر دی گئی نہ اس کے ایک آنٹس کی کوئی ڈیٹیلز ہے نہ کوئی فنڈز کی ٹرانسفر ہوئی ہے نہ جو ہے ڈاکٹر قدیر جو ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے وہ کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے کوئی اس طرح کا سکینڈل کہ ان کے پاس کو بہت مالو سباب ہو بڑی شہانہ طرز زندگی وہ بیچارے دوہزار چار سے اپنے گھر کے اندر نظر بند ہیں مشرف صاحب نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنا کے اس سے معافی منا دی اپنا پرابوگنڈا جو ہے اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ ان کے ایک بھائی ہوتے تھے جو حبی بینک میں تھے وہ چند سال پہلے وفات پا گئے اگر انہوں نے کوئی ایکٹیوٹی کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں نے میری میسیز کے سائن بھی جالی ہیں جو لوگ اس طرح کی خبریں اڑا رہے ہیں وہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ نواز شریف کو ریلیف دے رہے ہیں اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ پنامہ لیکس میں آئیں گے اتنی زیادہ تحقیقات کا مطابقہ اور جتنے زیادہ بڑے نام آئیں گے اچھا یہ تنویر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے بڑے نام آئیں گے اب یہ تو تفتیش کے بعد پتہ چلے گا لیکن ٹائمنگ اگر یہ سازش ہے واقعی میں ٹائمنگ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے جانیوری نائنٹین نائنٹی ایٹ وہ سال جس ٹائم پر نیوکلئر بام نیوکلئر نیوکلئر ہم نے نائنٹی ایٹ میں اس سے پہلے اور اس کے بعد نائنٹین کو لگا تو اس ٹائم پر یہ کیا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے فاروق صاحب ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل لسٹ دی ہے اس کے اندر بھی نہیں وہ جو پناہ پیپرز اوورال ڈیٹا آیا اس کے اندر سے کسی نے ریسرچ کی نکالا نکال کے میڈیا تک پہنچایا اب پھر اس کو چھالا گیا اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے میرا خواہل یہ ہے ڈاکٹر ایک اس کا مقصد ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے دوبارہ ان کو فوکس میں لے جائے دوبارہ پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے ایک اور ڈیمینشن سے فوکس ملا جائے تو مجھے یہ وہ چیز لگ دی ہے پسانے کی کوشش ہو سکتی ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پہ پہلے ہی سب کی نظر ہے لیکن ناظرین پھس تو ایک اور بھی شخصیت گئی ہے بڑی جانی مانی شخصیت ہیں آپ جانتے ہوں گی آیان علی صاحبہ جو کہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے جن کے بارے میں بات کی گئی پانچ لاکھ ڈالر باہر لے کر جاتے ہوئے بتایا گیا کہ جی پانچ لاکھ ڈالر لے کر جاری تھی غیر قانونی طور پر لیکن اب وہ کسی اور چیز میں پھس گئی ہے تفتیش کے ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا کسٹمز کے ایک تفتیشی افسر تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ سوسائیڈ کر لیا ہے اب ان کے کیس کے قتل کے کیس کے اندر آیان علی صاحبہ کو جو ہے وہ ملزم قرار دیا جانے لگا ہے پاروک صاحبہ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ آیان علی جن کے ہاتھ میں ٹکر تھا اور شاید بورڈنگ پاس لینے لوگ چلے گئے تھے ان کے لیے کہ جی آج رات کی فائٹ سے یہ روانہ ہو جائیں گی اور پھر کیسے ان کو ای سیل پر دوبارہ ڈالا گیا دو تین اور پھر کس طرح سپریم کورٹ نے کیس واپس سندھ ہائی کورٹ میں بیٹھ دیا آیان علی میرا خالہ بری طرح پھنس گئی ہے میرا نیخ خالہ ہے کہ اس کیس کے بعد جس میں وہ نامزد ہو گئی ہے اپنا چودری جاد جو کسٹم انسپیکٹر ہے جن کو مرڈر کیا گیا یہ کون ہے چودری جاد چودری جاد وہ کسٹم کے آفسر ہیں جنہوں نے ایکچولی پانچ لاکھ ڈالر آیان علی سے جو فیزیکلی ریکاور کیے تھے سیز کیے تھے بے نظیر اسلامباد انٹرناشنل ائرپورٹ پہ یہ وہ ان پہ ہے اور ان کو بڑے مشکوک طریقے سے ان کو مرڈر کیا گیا ہم لوگ حیران تھے کہ بھائی دو سال گزر گئے اس کیس میں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی دیکھیں ان کو ایکچولی جو گولیاں لگی تھی وہ ٹانگوں میں لگی تھی جب ان کو آپریشن ہوا تو وہ کہتے ہیں جناب کسٹم کے کچھ سینر لوگ تھے اور جو ڈاکٹر تھے دروازے بند کی گئے لاک کر کے ان کو آپریشن ہوا اور کہا جیے یہ ٹھیک ہے دو دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی تو ان کی جو آپریشن ان کی ڈیتھ بھی بڑی مستیویس تھی تو میرا خیال ہے کہ سٹیٹ کے اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آیان علی کیس میں وہ جائیں گے منطقی انجام تک یہ کیس تک جائے گا اور میں آپ کو آج اس لائی پروگرام میں بتا رہا ہوں آپ اس کو انفرمیشن بھی کہیں آپ اس کو میری نیرسل بھی کہیں اسرسمنٹ بھی کہیں آیان علی کیس کی پیچھے جو بڑے نام ہیں ابھی تک نہیں آرہے یہ ایک مناسب وقت پہ یہ نام آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پاکستان میں کورٹ تہلکا ڈاٹ کام جو ہے وہ پیدا ہو جائے صحیح تنویر صاحب عجیب و غریب سی سچویشن ہے بڑے سال تک اس کیس کو پرسو نہیں کیا جاتا اب ایک دم سے پرسو کیا جاتا ہے جب دوسرے کیس کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آیان علی خلیر ہے انہوں نے ایک لفظ بولا سٹیٹ کے ادارے مجھے تو نہیں پتا سٹیٹ کے ادارے کیا ہوتے ہیں یا ایف آئیے سے مراد ہے یا جنیب سے مراد ہے یا دوسرے لیکن یہ سٹیٹ کے ادارے آیان علی کے مکم معاملے میں ایک پارٹی بن چکے ہیں ایسی ایل کے معاملے میں ہم نے سٹیٹ کا رول دیکھا پاسپورٹ کے مسئلے پر رول کا دیکھا عدالت کے فیصلوں کے معاملے میں دیکھا جس طرح گیاں مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک آیان علی کے خلاف دہشتگردی کا پرچہ کیوں نہیں درج ہو سکا کیوں اس میں تاخیر کی جاری ہے بات یہ آیان علی ہو سکتا ہے مجرم کو ہو سکتا ہے اس نے قانون توڑا ہو لیکن یہ ساری پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سارے تحقیقاتی ادارے یہ شواہت کیوں نہیں اسے انویسیگیشن کی گئی اتنی دیر تک کیوں نہیں شواہت سامنے لے کے آئے کیوں نہیں ادالت میں ثابت کیا اور کیوں اگر آصف زرداری اس میں ملوث ہے تو اس نیٹورک کو میں نے بھی نکاب کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے یہ تحتیشی داروں کی ناکامی نہیں ہے فاروق صاحب کہہ رہے مناسب ٹائم پر ساتھ نہیں آئیں گے مناسب ٹائم کیا ہوتا ہے جناب یعنی یہ غریب آدمی کے معاملے میں ہر ٹائم مناسب ٹائم ہے اور ان کے معاملے دیکھیں بات یہ ہے کہ فاروق اچنائک جیسا آدمی لطیف خوصا جیسا آدمی جب آیان علی کو دیفنڈ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیز ہے اگر یہ انسپیکٹر اجاز قتل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ چیز ہے اس چیز کو کس نے سامنے لے کے آنا ہے اس معاملے میں سٹیٹ کے ادارے ناکام ہوئے ہیں اپنی ناکامی کو قبول کریں بجائے اس کے کہ ایک کے بعد دوسرا مقدمہ دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ یہ صحیح طرح عمل نہیں ہے اپنی پرفارمنس بہتر کریں یہ بات صحیح ہے اصولا تو یہ کیس اس کی ہیرنگ دونی چاہیے دیکھیں نا اس کا جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے اس کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹرائل تو شروع ہو گیا لیکن اس میں تاریخ ہے یہ وہ معاملے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے میرا خال ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں جو آسف زرداری صاحب کو کمٹمنٹ دی تھی کہ جناب یہ ڈاکٹر آسف اور ایان علی میں ہم آپ کو ریلیف دیں گے میرا خال ہے وہاں پہ تو پی ایم ایلن اب ایان علی کی کیس میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے وہ تو آپ سمجھے کہ ائرپورٹ سے اس کو واپس لائے گیا ہے کہ جناب اس اکنی آسانی سے یہ معاملہ نہیں چلے گا تو یہ ایک سٹ بیک ہے اب دیکھیں پی ایم ایلن والے جو گورنمنٹ ہیں یہ کیسے اس کو اور منپلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف دلوائے جائے صحیح ٹھیک ہے ان کی اہلیہ بھی یہی کہہ رہی ہیں ان تفتیش افسر کی کہ آیان علی پوری پوری ملوث ہیں ان کے حضبن کے قتل میں اب دیکھنا تو یہ ہے کہ تفتیش کے بعد کیا چیز سامنے آتی ہے اور کہ یہ معاملہ بھی تو طول کا شکار نہیں ہو جائے گا اب یہ دیکھیں گے بریک پہ جانا ہے ابھی اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے وزیر آزم ہاؤس کے ایک اہلکار کی حرکت ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے وزیر آزم ہاؤس کے ایک اہلکار کے حوالے سے بات کی ناظرین پہلے تو بولا جا رہا تھا وزیر آزم ہاؤس کا پروٹیکول افسر ہے لیکن بعد میں بتایا گیا کہ وہ کلرک ہے کام کیا کیا وہ اصل میں سننے والا ہے کام عجیب و غریب کیا اور ممیننگ وہ تنویر صاحب بتائیں گے تنویر صاحب ہوا کیا اتنی رنگین مزاجی بات یہ ہے جی کہ نسیم خان صاحب ہیں ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کلرک ہے بی بی سی نے لکھا کہ یہ جو ہے پروٹیکول افسر ہے اس نے اظہار محبت کیا فیس بک کے اوپر ایک لڑکی تھی بھارا خوب میں رہتی تھی اسلامباد کے نوابیں اور ان کو ان کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی ان سے اپنے گھر والوں کو بتایا گھر وال نے اس کو انوائٹ کیا یہ وہاں گئے اور وہاں جا کے ان کی وہ درگت بنی جو ایک ناکام عاشق کی بننی چاہیے اس پہ اس نے جو ہے ہوای فائرنگ کی بات یہ ہے کہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سکریننگ ہوتی ہے ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان کے کریکٹر کا جائزہ لیا جاتا ہے پھر ان کو پی ایم ہاؤس میں داخلے کی اجازت ملتی ہے اس کماش کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جائے جاتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ جی او آر کی مسجد سے کارادم تنظیم کے مطلوب افراد نکلے تھے یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے ایک بندہ اور مجھے یہ بھی حیرت ہے کہ یہ پی ایم ہاؤس میں ایسا رنگین مزاج شخص ہے اگر یہ سی ایم پنجاب کے آفیس میں ہوتا تو چلو اس پہ ذرا سمجھ آتی تھی کہ چلو شمال شریف صاحب کا دل باز کا بچل جاتا ہے لیکن فاروق صاحب ایک بات یہ جو اس بندے نے اسلاح پنے ساتھ کیوں رکھا یہ سرکاری گاڑی پہ گیا کون اس کو شہ دیتا تھا اس بندے کی کون لوگ ہیں کیا اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے کس کا چہتہ ہے کس کو جرد ہوئی میں تنمیر صاحب سے بات میں پوچھتی ہوں لیکن فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا اس چیز کی بھی سکریننگ ہوتی ہے کہ فیس بک پر کون کیا کر رہا یہ آپ کی بات صحیح ہے یہ ایک اور ایسپیکٹ آگے ہے اس کیس میں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو بھی پروٹکول کے ہیں یا پروٹکول ڈپارٹمنٹ کے اپنا بھائی نہ بولے بھائی صاحب پروٹکول کی ڈپارٹمنٹ کے اندر کلرک ہوں گے یا جو بھی یہ ایک اور ایسپیکٹ آگے کہ فیس بک کے اوپر انہوں نے یہ رابطہ کیا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے ریسے بھی ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے جو FIA پر جب کبھی رابطہ ہوتا وہ کہتے ہیں سائیبر کرائیم والے وہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں پاکستان میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے کہ فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ یہ جو یاری دوستیاں ہوتی ہیں تو کئی یاری دوستیاں جو بعد میں بڑے کانسکٹ میں اور بڑے ٹراجیڈی کے ساتھ وہ ختم ہوتی ہے تو یہ بھی وہی صورتحال نظر ہے صحیح انجام کو فاروق صاحب بھی یا نہیں نہیں آگے سنیں نہیں دیکھیں الزام کی ابھی تو یہ بات شروع ہوئی ہے صحیح ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ پرنیٹر آفیس نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے کوئی اس میں مداخلت نہیں کی کوئی انٹرنیٹشن نہیں کی ہم نے کہا لیکن اگر یہی ایک پی ایم ایل این کے ایم این ایو ہوتا پی ایم ایل این کے ایم پی ہوتا تو میں دیکھتا کہ اگر وہ اس قسم کے حرکت کرتے ہیں تو کیسے جناب پوری پارٹی بھاگری ہوتی اور پولیس کو آل آفیس کے جناب کہ کوئی ایف آئی آنے ہونے چاہیے ان کے پر کوئی نام ایسا حرف جو ہے نہیں آنے چاہیے لیکن تنبیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کلرک نے جو بھی بھائی ہیں انہوں نے جو رنگین مزاجی کی ہے اب آفٹر آل پرائیم سیر آفیس پہ میں نام نہیں لیتا ہوں جو اوپر کے ٹاپ والے لوگ ہیں وہ بھی تو اپنے زمانے میں رنگین مزاج تھے اور شاید ابھی بھی ہوں تو ابھی اس شخص نے یہ وقت کر دیا میرا تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے فاروق صاحب بات یہ ہے کہ کیا ساری جنسیوں نے میری ٹیلی فون ٹیپ کرنے ہیں جو آپ کے ناک کے نیچ نیچے لوگ قانون توڑ رہے ہیں ان کی بھی خبرگیری کریں دیکھیں وہ کس کماش کے لوگ ہیں دیکھیں کہا گیا ہے کہ ملزم کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ میڈیکلی تو لیکن میرا خیل ویسے بھی خطرے سے باہر ہے جو اس کو پرائم نیسٹر ہاؤس لے کے گیا ہے وہ اس کو چھڑوائے گا وہ اس کا کیس کمزور کروائے گا وہ اس کے ایویڈنسز جو ہیں اس میں رکابر ڈالے گا تنوی صاحب وہ قوانین کی بھی بات کر لیتے ہیں کون کون سے قوانین ٹوٹے ہیں کیونکہ ایک شخص جاتا ہے سرکاری گاڑی پہ جاتا ہے کون کون سے قوانین توڑ رہے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہے اگر وہ کلرک ہے یا پروٹوکول آف سر ہے کون سا قانون ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے فیس بک کے اوپر مواجکے کرے کون سا قانون کہتا ہے کہ وہ اسلاح اپنے پاس رکھے کون سا قانون کہتا ہے کہ سرکاری گاڑی کے اوپر جا کے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے لئے کون سا قانون کہتا ہے سرکاری صاحب بھاگ بٹھانے گیا تھا دھلائی پر واقعہ ہے یہ میسیود آف آثورٹی چاہیے اٹھ تی ہائیس لیول ہو چاہے کلر کرے چاہے وہ سیکشن آسٹر کرے پرائم نیسٹر آفیس کا یہ میسیود آف آثورٹی انہوں کو رائٹ ہے جناب یہ تو this is how the system works سر میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ دل تو پاگل ہے لیکن دل کو پرائم نیسٹر ہاؤس میں تو کنٹرول کرے اگر وہاں ایک بندہ اصلہ لے کے پہنچ جاتا ہے کل کو وہ کوئی اور گل کھلا دے گا دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو اس کو پروسیڈ کریں گے سائیبر کریمز ایکٹ جو بل پاس ہوئے اس کے تحت اس کو خلاف کاروائی ہوگی اور دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو دو تین لیکیجز بھی ہوئی ہیں پرائم نیسٹر آفیس سے ان کے سپیچز کی یہ پرائم نیسٹر آفیس میں ہائی لیول انیسٹرگیشن چل بھی میں آپ کو کنفرم کر رہا اور وہاں پہ لوگوں کے فون چون یہ تمام چیزیں سرویلنس ہو رہا ہے آئی پی شاید پریزیڈنٹ مملوک کا ڈریور گاڑی آستہ کیوں چلا رہا ہے میں آپ کو بی سیوں ایسے باقیات سنا سکتا ہوں کہ جس میں لگتا ہے کہ ہائی اس لیول پہ جو لوگ ہیں وہ سکریم میں ہوگی تو تمام چیزیں سامنے آئے گی کیا کریں نظام کی بواد کر لیتے کچھ بلدیاتی نظام جو ہے وہ چلنا تھا چل نہیں پایا مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشنز ہونے تھے وہ نہیں ہو پائے کدھر گیا سارا سسٹم جس کے بارے میں بلدیاتی نظام کے بارے میں کہا جاتا تھا فاروق صاحب ہم تو انتظار کر رہے ہیں لاہور کا میئر کب آئے گا جناب یہ تو تنویر صاحب کی جمہوریت کا حسن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے کوشش کی جاری ہے خاص کر پنجاب اور سن میں کہ اختیارات جو ہیں چاہے ایڈویسٹیو ہوں فانانچل ہوں وغیرہ وغیرہ وہ ٹرانسفر نہیں ہونے دیں گے یہ گراس فور لیول کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو سن میں بھی جو ابھی انہوں نے فیصلہ کیے کہ چوبیس میں کوئی یہ تمام مخصوص نشستی اور باقی جو الیکشن ہونے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے میں کہتا ہوں اس کو کہتا ہے نا ڈنڈا ہلایا ہے تو اس کے بعد وہ بھی کام وہاں پہ ہوا ہے یہاں پہ معاملہ الٹا ہے یہ تو پہلے ان کا مانسٹ تھا پنجاب میں کہ ہم نے یہ فانانچل کنٹرول اپنے حاصل نہیں جانے دینا ہم نے سب کوئی سنٹرلائز رکھنا ہے ان کو تو بڑی تکلیف ہے لیکن بھارا اب جب سپریم کورٹ کہنے پر چھے مینے ہوگے الیکشن ہوگے نہ ہمیں میر دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ڈپٹی میر دیکھ رہے ہیں نہ میوسیبل کوپریشن کمیٹیز مقصود سیٹیں سیٹیں یہ جو سپیشل سیٹس ہیں منالٹیز کی لیبر کی وہاں پہ کوئی ایسے چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت آپ کا لوکل گورنمنٹ کے نظام بلکل وہ تو خیر آئے نہیں ہے فنکشنل ہونے تو بڑی بات کی بات ہے کم از کم برچستان میں اور کے پی میں وہ لوگ آگے ہیں میر الیکٹ ہو گئے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں انہوں نے اب تک کام شروع کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں پنجاب میں تو معاملہ لگتا ہے کہ یہ اس کو لٹکائیں گے جو قانون سعودی کرنی ہے بھئی آپ قانون سعودی کیوں نہیں کرتے جو آپ کو لار آئی کورٹ لکھا ہے یا سپریم کورٹ میں کہا ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ فاروق صاحب سے اتفاق کرتا ہوں میں عام طور پر کم ہی کرتا ہوں مجھے ان کے جو آئیڈیاز ہیں جو خیالات ہیں میں عام طور پر اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر پڑا دیکھیں بات یہ ہے قائد حضب اختلاف ہوں اتزاز آسن ہوں سراج الحق صاحب ہوں یا پرویز رشید ہوں یا راجہ زفرلق ہوں یہ پاناما لیگز پر کس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ پاناما لیگز جس کی قانونی پوزیشن جو ہے ابھی تک مشکوک ہے جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا جس کا عام آدمی سے اتنا تعلق نہیں ہے یہ لوکل برڈیز کے الیکشن جن کو ہوئے چھے مہینے ہو چکے ہیں ابھی تک یہ سیاسی جماعتیں کسی کے زبان کو تالے لگے ہوئے ہیں ان کو یہ لوگ ابھی تک جو ہے یہ مقصود نشطوں پر الیکشن نہیں کروا سکے پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے چاہا کہ یہ الیکشن نہ ہو اختیارات نشطی سطح پر منتقل نہ ہو یہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں یہ ایم این اے ایم پی اے کے ذریعے یہ شباز شریف صاحب کے ذریعے ہی خرچوں اور ترقیاتی فنڈزوں نے کسی غریب آتی دیکھیں پوری دنیا کے اندر میں یورپ میں رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ گورننس جو ہے یہ معاملہ گورننس کا حل ہی لوکل حکومتوں سے ہوتا ہے مقامی حکومتوں سے ہوتا ہے اب پہلے اچھتی نہیں تھی کہ حکومتے کے الیکشن ہو جائیں سپریم کورٹ کے دباؤ پہ ہوا پھر کاؤٹیں ڈالی گئیں اس میں حالاندر میں پاکستانی شخص میئر بن جاتا ہے پاکستان میں پاکستانی شخص کا میئر بننا مشکل ہو جاتا ہے بلدہ تین تخوابات ہونے کے بعد وہ بھی گیا اور وہ صادق خان صاحب کو آپ دیکھیں وہ میئر الیکٹ ہوتے ہیں اور پہلے دن جب آفس جاتی ہیں کس میں جاتے ہیں ایک بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بس جو ہے عام پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں وہ میئر جائیں گے اپنے آفس جائیں گے ان لوگوں کی آپ بات نہ کریں وہ صحیح جمہوریت کو صحیح سپریٹ میں وہ لے کے جاتے ہیں لیکن قوکلی آپ نے اوہ ڈیولپنٹ فنڈ کی بھی بات کی جناب ہم نے پیچھے لفتیں بات کی تھی کہ فضل الرمان صاحب اجاز الحق صاحب اور سریٹر ساجہ میر صاحب ان کو بڑے بھاری ڈیولپنٹ فنڈ دیئے گئے مجھے اجاز الحق صاحب کا فون آیا انہوں نے کہا بیگر صاحب یہ برکل خبر غلط ہے میں فضل الرمان صاحب کی میں باپ نہیں کرتا ہوں لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک روپیہ کوئی ڈیولپنٹ فنڈ نہیں ملے میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ کیپی کے اور بلوچستان میں جہاں یہ الیکشن ہو چکے ہیں وہاں بھی اختیارات دونوں حکومتیں جو ہیں لیکن پھر بھی اس مسئلے کے اندر بلوچستان جو ہے بازی لے گیا ہم یوزلی بڑا کہتے ہیں کہ کرپشن اور یہ تمام چیزیں بلوچستان میں زیادہ ہے لیکن بلدیاتی انتخابات کرانے میں بلوچستان بازی لے گیا اب پنجاب والوں کو سوچنا ہوگا کب میر بنائیں گے کب تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن نظرین سوچنا ایک اور بات بھی ہوگا ہم بلٹ پروف گاڑیوں کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں تمام کے تمام لوگ جو ہیں ہمارے وزراء ہمارے اہم لوگ بلٹ پروف گاڑیاں لیتے ہیں لیکن وہ آتی کس طرح سے وہ بھی بتائیں زرہ تنویر صاحب بی بھی کیا ہوا ہے کراچی کے اندر دیکھیں بات یہ کراچی بندرگاہ پہ بہت قیمتی گاڑیاں جو تھی یہ آئیں بلٹ پروف گاڑیاں اور جب یہ گاڑیاں پرادو یا اس لیول کی گاڑیاں آتی ہیں بلٹ پروف اس کے لیے وزارت داخلہ سے ایک نو سی لیا جاتا ہے یہ جو جمع کروایا کوئی محمد آمیر ملک صاحب ہیں ڈی اے چے سے اگین ان کا تعلق ہے لاہور کی اینٹم کے راکے میں اب وہ کراچی شفٹ کر گئے ہیں انہوں نے جو سیٹیف کیٹ جاری کیا دیا وہاں پہ وزارت داخلہ کی طرف سے جب اسے ویریفائی کیا گیا تو وہ جالی نکلا جالی نو سی پہ انہوں نے گاڑیاں کلیر کرا لی اب دیکھئے پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں میں بلٹ پروف گاڑیوں کی مارکٹ بہت تیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے اہم سیاسی گھرانوں میں ایک ایک بچہ جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں موف کرتا ہے پراپرٹی مافیا کو چاہیے ہوتی ہیں قانون توڑنے والے لوگوں کو سیاست دانوں کو پہلی بات ہے کہ کسٹرم کے حکام اس وقت کہاں تھے جب یہ جیلی سیٹیف کیٹ آیا اسے ویریفائی کر کے گاڑیاں کیوں نہیں ریلیز کی گئے دوسری بات یہ ہے صرف امیر لوگ قانون توڑتے ہیں دیکھئے غریب آدمی جو ہے جو مہران پہ پھرتا ہے کبھی اس کی مجال ہے کوئی موٹسیکل والا قانون توڑے لیکن یہ جو پرائیڈو پہ یہ جو ہمارا کلچر ہے بلٹ پروف گاڑیوں والے لوگ ہیں یہ کسی قانون کو نہیں خاتل ملاتے ہیں اگر نو سی جالی بن سکتا ہے اس کے اوپر پورٹ سے گاڑیاں اٹھوائی جا سکتی ہیں لی جا سکتی ہیں تو بہت سارے نو سیز اور جالی بن سکتے ہیں فاروق صاحب یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہو جائے گا یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں کئی دفعہ ہم نے سننا ہے کہ جالی کاغذات بنایا جاتے ہیں اور یہ نو سیز جب جالی بنتے ہیں تو ظاہری بات تو اس میں گورمنٹ کی مورے ہوتی ہیں دیکھیں نو سیز کون جالی کرتا ہے فیڈل گورمنٹ منسٹری آف انٹیریل وغیرہ ایسے جو ادارے ہیں تو ان کی جب مورے لگتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی منظم نیٹورک ہے جو یہ تمام کاروائی کر رہا ہے یا ایکچولی ہمارے ان منسٹریز کے لوگ جو ہیں جونر لیول پہ یا میڈل لیول پہ یہ ہو سکتا ہے سینر لیول پہ بھی وہ بھی مولد ہوں کہ جناب آپ کو نو سی دیں گے اتنے کروڑ کی گاڑیاں پر امپورٹ کر رہے اتنا پیسے پیسے جو ہے آپ ہمیں دیں اینرو سی کو سر رو رہے ہیں یہاں پہ میٹرو کا پورا کنٹینر غیب ہو جاتا تھا یہ جو کچھائے کراچی کی بندرگاہ پہ جو گل کھلائے گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں کراچی کچھپنگ کی منسٹری ویسے ایم کیوں بڑی لیا کرتی تھی فاروق صاحب میشہ ان کی یہ فیورٹ منسٹری ہوتی تھی کراچی کا پورٹ جو ہے وہاں پہ جو ایٹھارٹیز ایم کیوں نے کتنے سال ان کی میشہ فیورٹ منسٹری یہ رہی ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر گر بڑ کرنا وہاں سے بھٹا لینا اپنے لوگوں کو وہاں پہ کرنا یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں لیکن میں اثر ایک بات ہوں گا ایف آئی اے اس کو انسٹیگیٹ کر رہی یہ ذہنی بات ہے ایف آئی اے کا اس میں آتا ہے لیکن ہونا پتا کیا ہے ہونا یہ ہے کہ یہ جو مافیا جو بھی لوگ ہیں انہوں نے لمبا ہی مال لگانا ہے لمبا ہی گر بڑ کرنی ہے ایونچلیو آپ دیکھیں گے یہ کیس لوگ بھول جائیں گے اور یہ گھڑییں مل جائیں گے معذرت کے ساتھ کراچی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں اس طرح کے کام نہیں ہوتے کراچی میں پورٹسن چپنگ کی بات کی جائے کراچی کی بندرگاہ کی بات کی جائے ایکنومک حب پاکستان کا اور اس میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور حال یہ دیکھئے انٹرنیشنل سٹی تھا کسی زمانے میں یہاں دبائے کی طرح لوگ آیا کرتے تھے کاروبار کیا کرتے تھے لیکن اب کوئی آئے گا تو صرف اور صرف گندگی اور کچھرے کے ڈھیری دیکھے گا آپ کو بتائیں جنہ ہاؤز کے سامنے بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے قائد اعظم کی پیدائش گاہ ہے اور قائد اعظم نے پاکستان منایا ہے لیکن وہ صاف جگہ نہیں دیکھ پا رہے اب جستہ جستہ ان کی وفات کے بعد ان کی پیدائش گاہ کے سامنے اس طرح کا حال ہے کچھرے کے ٹرک اور چیف بیسٹر ہاؤس کے جہاں پہ قائم علی شہدہ رہتے ہیں وہاں پہ آکے گیٹ کر دیں ایک مرتبہ تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ کچھرہ جب سامنے آتا ہے تو کیا صورتی حال ہوتی ہے اور ان کو تاکہ کوئی تکلیف پہنچے کہ قائد اعظم کی جو جائے ولادت ہے اگر وہاں پہ انہوں نے ان کی تمام کی ایم سی والوں نے اپنا آنکھیں بند کیوئی تھیں کل کیا ہوا ہے دریکٹر کی ایم سی آکے کہتے ہیں نہیں جی ہم دو تین دن کے جو ہے نا پورے کراچی سے کچھرہ جو وہ اٹھا لیں گے کتنے سالوں میں اٹھ نہیں پایا آپ کیا اٹھائیں گے کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے کہ جب میڈیا کچھرے کی بات کرتا تک کچھرہ اٹھایا جاتا ہے ایک بڑی انٹریسنگ سریٹمنٹ ہے میرے پاس وزیر بلدیات سندھ جام خان شروع کہتے ہیں کہ کراچی میں کچھرے کا ذمہ دار وفا کی حکومت ہے اس نے کہا جی جو صفائی کرتے ہیں ان کی تنخواہوں پہ ایف بی آر نے ٹیکس کارٹ لیا وہ ہڑتال پہ چلے گئے اس لیے کچھرے کے ڈھیر لگے کل کو اپنی صاحب یہ نہ کہہ دیں عوام ذمہ دار ہے بات یہ ہے اس ساری ہڑتال کی وجہ سے سی ایم ہاؤس کے سامنے تو سڑکیں بڑی نیٹین کلین ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے بلکل بلاول ہاؤس کے سامنے کوئی کچھرے کا ڈھیر نہیں ہے دیکھو ظالموں دنیا میں لوگ ترستے ہیں کہ ان کو ہیرو مل جائیں دبئی میں کئی ایسی سٹیٹس ہیں جن کے بعد ہیرو نہیں ہمارے پاس ہیرو ہے لوگ دو ہیرو کی نشانیاں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں ہم بابا قوم کہتے ہیں موسن پاکستان کہتے ہیں بانی اس ملک کا اس کا جو ابائی گھر ہے اس کے سامنے کچھرے کے جو ڈھیر کی فوٹیج چلی ہے یہ انتہائی شرمناک ہے پیپس پارٹی کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے کراچی کے جو بیروکریسی کے لیے بات یہ ہے سر ہم نے الزامات لگانے ہیں اس معاملے کے اوپر کیا کراچی میں کوئی ایسی ایسی نہیں ہے بات تو پھر وہی آتی ہے مدیاتی انتخابات کے بعد اگر سسٹم بنا ہوتا تو شاید کام ہوشکہ شے مہینے سے الیکشنز ہوئے ہیں شاید اب وہ کراچی کے میر جو ہے اپنا ویسی مقتب صاحب اللہ کرے وہ ہو تو یہ تمام ادارے بنے وہاں پہ لیکن ماجرد کے ساتھ فاروق صاحب وہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کے آنے کے بعد ایمکیوم نے جھاڑو اٹھایا تھا سفائی کرنے کے وہ دیکھے نا وہ جب عالمگیر نے شوڑ ڈالا تھا اس نوجوان نے تو پھر ایمکیوم پولٹیکل سٹنٹ کے طور پہ آگے تین دن جھاڑو مارتے لیے ان کے اپنے جو جھاڑو پیدے والے شرجید میمن صاحب تھے وہ تو موقع سے فرار ہو گئے بھائی سیونٹی ون میں مجیب کو ووٹ ملے اس کو ہم نے اقتدار نہیں دیا اب ایمکیوم کو ووٹ مل گئے ہیں کراچی میں ہم اس کا میر نہیں بنے دی رہے ہیں دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں قائم علی شاہ صاحب اور سندھ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ خبر بھی اپنا ہمارے چینل نائنٹی ٹو نے بریک کی تھی تب یہ ہنگامہ ہوا کل وہاں پہ کہ قائد آزم کے گھر کے باہر جو جا کے یہ تمام صفائی کی گئی وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ شوڑ ڈالتے رہیں بائی دوئی یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ آپ شوڑ ڈالتے رہیں جو مرلک ہیں ہمیں کرٹیسائز کریں ہمیں پتہ ہمارے پاس ہماری گرمنٹ کو کوئی نکال نہیں سکتا آپ لوگ سب جنرل میں جاؤ ہم نے جو کرنا ہم کریں گے ہم آپ کی شوڑ ڈالنے پر امکاروائی نہیں کریں گے باقی ممالک میں جو ایکنومک ہب ہوتا ہے سٹی جو شہر اس طرح کا ہوتا ہے جو ایکنومی جنریٹ کرتا ہے تنویر صاحب اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے یو اے اے کے اندر دبائی کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے یہاں الٹا حساب ہے کراچی میں کچرے کے دھیر پڑے ہوئے کوئی انٹرنیشنل انویسٹر کیسے آئے بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ شاید سمجھ لیا ہے کہ یہاں تو کام کرنا ہی نہیں ہے اگر کرنا ہے تو وہ کام کرنا ہے جس میں بجری ریت سیمنٹ سریعہ یہ استعمال ہو یہ جو کچرہ اٹھانا ہے اس میں کسی کے مالی منفیت وابستہ نہیں گڑی شاؤ میں لاہور کے علاقے میں علامہ اقبال کی جو گھر ہے جو یادگار ہیں جہاں پر حائش تھی کیا اس کے باہر نیٹڈ کلین چیزیں نظر آ رہی ہیں کون یہ جو ہم نے تاریخی امارتوں کا میٹرو پروجیکٹ میں حال کیا ہے ذرا جا کے مجھے بتائیں کہ شالہ مار باگ کا گیٹ کی در ہے کیا مجھے بتائیں کہ یہ جو میں آپ کو یعنی یہ ہمارے حکمرانوں کو نہ کوئی ہیروز کے ساتھ ہے نہ ان کو کوئی تاریخی امارات کے ساتھ ہے نہ ان کو قومی ورسے کے ساتھ ہے ان کی دلچسپی پریس لیز کے ساتھ ہے جہاں فیتہ کٹ جائے خبر لگ جائے ٹکر چل جائیں یہ خبر جو لگ رہی ہے بار بار لگ رہی ہے کراچی کے بارے میں کہ کبھی کوئی بچہ گٹر میں گر کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کبھی فکسٹ کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کی گٹر کے ساتھ تصویر بنائی جاتی ہے وہ اس ٹائم پر تمام چیزوں کا نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن جب کچھروں کے امبار لگ جاتے ہیں کراچی کے شہری پریشان ہو جاتے ہیں بیماریاں بابا بن کے پھیلنے لگتی ہیں اس ٹائم پر کسی کو کچھ یاد نہیں آتا جب تصویر بنائے شاید ایک بار پھر جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب جاگے اور قائد آزم کی پیدائش گاہ کے باہر بھی کچھ صفائی ہو سکے ہیں ناظرین ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک آپ ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیں اللہ حافظ